یہ ہمارا بھارتی مسلم مہلہ اندولان ایک بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے اور اس کا نیتری تو ہم نیشنل مسلم ایمنس ویل فیر سوسائیٹی کرتی ہے اور نیشنل مسلم ایمنس ویل فیر سوسائیٹی سے ہم پچھلے کئی سالوں سے تقریباً جڑے رہے ہیں اور اس کیمپین کے دوران ہمیں ہی سمجھ میں آیا ہے کہ جو عورتوں کی سماج میں آج استیتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ماحول سے گزر رہی ہیں بہت ہنسا کو وہ سے رہی ہیں بہت ظلم اور زیادتیاں ان پر ہو رہی ہیں تو یہ ظلم اور زیادتیاں کس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ختم کیا جائے یا ان کے لئے ایک قدم ہم نے جو اڑھایا قاضی بننے کا تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہی تھا کہ قاضی کی ذمہ داری ہے صرف نکاح پڑھانے تک ہی سیمت نہیں ہے اس کی باقی اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے میں ہو رہے ماحول کو بھی دیکھے اور وہ ہماری ذمہ داری رہے گی کہ جو قاضی بن جو ہم نے قاضی بننے کی چیننگ لیے اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے پندرہ سو سال پہلے ہمیں حق دے دیئے ہیں وہ آس تک ہمیں نہیں ملے ان حقوں کو ہم کیسے ملے اب جیسے یہ قرآن کے اندر پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت عورت کی مہردہ کیلئے لیکن آج ہم جب معاشرے میں بات کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ تو پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے کہ کہیں جانگا تو مہر ماف کروالی جاتی ہے زندگی بھر ان کو مہر نہیں دی جاتی تو اس چیز کے اوپر بھی ہمارا فوکس آئے گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نکاح کرانے آتا ہے تو ہم اس پہلے نکاح کے وقت اس کی مہر کی ادائیگی کروائیں گے کیونکہ وہ قانونان مطلب قرآن کا ایک حق عورت کا ہے اسی طرح کہ ہم نے دیکھا گیا کہ جو ہمارا رضا مندی کا ایک چیز ہے جو اسلام سب سے پہلے رضا مندی کا حکم دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا جب نکاح ہو تو ان کے آپسی رضا مندی ہونی چاہیے تو وہ چیز بھی ہم نے اس میں دیکھی ہمارے مطلب پورے سٹڈی کے دوران بھی اور اس کے اندر بھی جب ہم نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کو جاننے کی کوشش کی اور اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کی تو یہ چیز میں ہمارے سامنے آئی کہ لڑکا اور لڑکی کی رضا مندی تو کئی جنگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پوچھا ہی نہیں جاتا لڑکیوں سے تو خاص تو نہیں پوچھا جاتا اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے کسی پریشر اور دباؤ کے اندر راضی ہو جاتے ہیں اس کو نکاح کو کرنے کے لیے تو ہماری یہ بھی رہے گی کہ اگر ہم قاضی بن کر اور کامیابی مطلب جو چنوٹیوں کو سامنے کرتے ہیں وہ ہم نکاح جب کرائیں گے تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کیا لڑکی بھی راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے دونوں کی رضا مندی سے نکاح کیا جا رہا ہے مہر کی ادائیگی کی جا رہی ہے کہیں وہ پابند رشتوں کے دائروں میں تو نہیں آ رہا ہے یا زوردابست دستی یا دھوکہ دھڑی کے ساتھ تو ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا گیا اسلام بہت کھلا ہوا اور بہت آسان مذہب ہے اسلام میں عورت کو برابری کا حق دیا گیا ہے اس کو علم حاصل کرنے کا حق ہے اسے ہر کام کرنے کا کہ ہاں اسلام کے اندر عورت کو امامت کرنے کا حق نہیں دیا گیا تو ہم امامت نہیں کر رہے اور جتنے بھی جو لوگ جو بات کر رہے ہیں جو قاضی ہونے کی بات کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ سمجھنی پڑے گی کہ مطلب ہم کسی کا کسی کا بیرود نہیں کر رہے ہیں